مجھے نہیں پتے سے اس بندے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا بیچارہ وزیر اطلاعات تھا پنجاب کا اور اس کو عثمان بزدار نے عہدے سے فارغ کر دیا ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا وہاں پر اس کو صحافیوں نے بتایا کہ بھائی آپ کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا آپ کی چھٹی ہو چکی آپ کی وزارت ختم کر دی گئی ہے مجھے نہیں پتے سے اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتے سے بہت شوکنگ ہوتا ہے یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ گھر پر آتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے اور آپ کی منگنی اس سے کی جاتی ہے اس سے رشتہ آپ کا طے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو انسان بیچارہ حقہ بقا رہ جاتا ہے اور یہی صورتحال ہمارے پیارے فیاض الحسن چوہان کے تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتے سے مجھے نہیں پتے سے اور میں بزاتے خود بھی حکومت کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں یہ بندہ جو ہے آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چند بدتمیز لوگ ہیں ان میں سے سب سے بڑا بدتمیز انسان یہ ہے پہلے بھی اس بندے کو فارغ کیا گیا تھا جب اس نے ایک ہندووں کے حوالے سے کچھ بات کی تھی کافی متنازہ بات تھی اور اب اس کو پتہ نہیں کس بنیاد پر کس وجہ سے اس کو فارغ کیا گیا ہے وہ وجہ سامنے نہیں آئی لیکن نون لیگ والوں کے لئے ایک بری خبر بھی ہے بری خبر یہ ہے کہ فردوس آپا یعنی کہ فردوس عاشق آوان جو ہے وہ وزیرالہ کی سپیشل اسسٹنٹ بن چکی ہے تو آپ لوگوں نے اتنا خوش نہیں ہونا نون لیگ والوں نے کہ جناب چوہان تو فارغ ہو گیا آپ تو ساری جو ہے ہمارے لئے گراؤنڈ خالی ہو چکی ہے جس طرح چوہان میڈیا پر ان کے ساتھ کرتے تھے بحث اس طرح کا بندہ کوئی نہیں تھا پنجاب میں تو اب فردوس آپا جو ہے وہ واپس آ چکی ہے فردوس آپا جو کہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے وزیرعظم کی ترجمان تھی وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہے لیکن اس کے بعد وہ کافی عرصے تک خاموش رہی ناراض رہی شاید ان کو خوش کرنے کے لیے یہ عہدہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ فیاض الحسن جوہان جو ہے اس کو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے جس سے میں مکمل طور پر ایگری کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے پر میں بہت خوش ہوں اور سب سے بڑی بات شوکنگ یہ تھی کہ فیاض الحسن جوہان کو بالکل پتا نہیں تھا آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ فیاض الحسن جوہان کو جو فارغ کیا گیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے اور اس کے علاوہ جو فردوس آپا کو پنجاب میں لائے گیا ہے کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی اور یہ فیصلہ گورنمنٹ کا اچھا ہے یا نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات